دیش کے یہ شسوی پردھان منطری سریمان نریندر موڈی صاحب کا ہم ہیدے سے سواگت کرتے ہیں اب ان اندن کرتے ہیں مالنیے پردھان منطری جی ہم ہیدے کی گہرائیوں سے آپ کا آبھار وقت کرتے ہیں آپ کا اب ان اندن کرتے ہیں جمہو ہو یا کشمیر ہو جمہو کشمیر کا پروتی کشت رہو میدان ہو پہاڑ ہو بادر کا کشت رہو آپ ہمیشہ جمہو کشمیر کے اندر ہر وکٹ پرستی تھی میں پہلے بھی رہے جب آپ سنگٹھن کا کارے کرتے تھے اور پردھان منطری جی کے ناتے آپ نے ہمیشہ جمہو کشمیر کی جنتہ کو جمہو کشمیر کے جنوانس کو آپ نے دل میں جگہ دی آپ نے جمہو کشمیر کا مان سممان پوری دنیا میں بڑھایا آپ نے جمہو کشمیر میں شان سے تیرنگا جھنڈا پھلند کیا اس کے لیے کروڑوں کروڑ دیشواسی اور جمہو کشمیرواسی آپ کا حردے سے ابھی نندن کرتے ہیں مانیے پردھان منطری جی یہ ہمارا صوبہ کے ہے کہ آج جمہو کشمیر کے اندر جو امن شانتی خوشحالی اور بھائیچارہ مضبوط ہوا ہے یہ سب مانیے پردھان منطری موڈی صاحب کی دین ہے ایک دور ہوتا تھا جب جمہو کشمیر کی یہی سڑکیں یہی عدم پور سے کشمیر گھاٹی کو جانے والی سڑک دوپہر تین بجے بند کر دی جاتی تھی اور یہ آج موڈی صاحب کا دور ہے کہ رات کے تین بجے تک بھی گھاڑیاں کشمیر گھاٹی کی اور جاتی ہے اور کشمیر سے آتی ہے آج جمہو کشمیر کے اندر جو ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے جس پرکار جمہو کشمیر کے اندر ہر شہر ہر گاؤں ہر محلے میں سڑک سکول ہسپیٹل بجلی اور پانی کی ویوستائیں پچھلے دس سال میں ہمارے یشیسوی پردھان منطری جی نے ہم کو اپلبد کروائی ہے اس کے لیے ہم اپنے مانینیے پردھان منطری جی کا حریدے سے دھنیواد کرتے ہیں حریدے سے ابھی نندن کرتے ہیں مانینیے پردھان منطری جی یہ وہ چمہو کشمیر جن پہاڑوں کے اوپر پیدل جانا مشکل ہوتا تھا آج ان پہاڑوں کو چیرتا ہوا ایکسپریس ہائیوے ہو ہائیوے ہو تنلسوں ہر پڑے شہر سے نکل رہے ہیں اتنا ہی نہیں جن پہاڑوں کے اوپر پیدل جانا مشکل ہوتا تھا آج ان پہاڑوں کے بیچ سے ریل گزر رہی ہے ریل کشمیر سے کنیا کماری کشمیر سے کنیا کماری کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی ریل مارک سے جڑے گا لیکن وہ کہاوت ہے کہ موڈی صاحب ہیں تو سب ممکن ہے موڈی صاحب ہیں تو کشمیر سے کنیا کماری کی ریل سمبھو ہے موڈی صاحب ہیں تو جمہو کشمیر کے ہر شخص کے جیب میں کولڈن کارڈ ہے موڈی صاحب ہیں تو لاکھوں بیکھر لوگوں کو جن کے سر کے اوپر چھت نہیں تھی ان کو چھت ملی گریب کسانوں کے کھاتے میں چھے چھے ہزار گریب لوگوں کو فری راشن سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس پورے بھارت کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اندر بھی آپ نے اس کو دھرہ تل پر یہاں پر لاغو کیا ہے اس کے لئے ہم آپ کا حبار ریکھ کرتے ہیں مانی پردھان منٹری جی جمہو کشمیر میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی آج سب آپس میں بھائی بھائی کے ناتے خوشحالی اور یقیتی سے رہتے ہیں اس کا بہت بڑا اگر اس کے پیچھے کا پریاس اور محنت ہے ہمارے مانی پردھان منٹری مہودی صاحب کی محنت ہے ساتھیوں آج جمہو کشمیر کے اندر گجر بکرویل ہو پہاڑی کبیلے کے لوگ ہو او بی سی کمیونٹی ہو گدی سپی شینہ پاڑری گادہ برامن کولی بیسٹ پاکستانی ریفیوجیز ریفیوجیز جمہو کے ڈوگرے یا ہمارے کشمیری بھائی بہن ہو آج اگر سب کو عدیقار ملے ہے جمہو کشمیر کے اندر تو اس کا ایک ماتر شرے اگر کسی کو جاتا ہے ہمارے یشسوی پرائر منٹری مہودی صاحب کو جاتا ہے یہ مہودی صاحب کے قرآن آج جمہو کشمیر میں خوشحال ہی آئی ہے سافیوں مہودی صاحب نے جمہو کشمیر کے لیے دل کھول کر جو دیش کا خزانہ کھولا اسی کا پرنام ہے کہ کٹھوا ہو سامبا ہو جمہو ریاسی ادنپور ڈوڈا کشتوار رامبن رجوری پنچ انتنا کلغام شوپیان پلواما سری لگر بارہ ملا پرگام کپوڑا پنڈی پورا پورا جمہو کشمیر آج خوشحال نظر آتا ہے اور خوشحالی جمہو کشمیر کی تب جھلکتی ہے جب سال کے آخری اکتیس دسمبر کو جب سری لگر کے لال چوک میں رات کے بارہ پجے جشن بنایا جاتا ہے نئے سال کا تو دنیا کہتی ہے اور جمہو کشمیر کہتا ہے موڈی صاحب ہے تو سب ممکن ہے میں ہردے کی گہرائی سے اپنے دیش کے یشیسوی پردار منتری آدرنی موڈی صاحب کا آبھار وقت کرتا ہوں موسیقی